ویمورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر ہی ویلوگ سیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین اور سیدوا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاست کرتے ہوں جو ہمارے چینل پر نیو ہوں ان سے روکست ہو کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بالا آئکن کو پیس کر دے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ جی آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ مجھے پتہ ہوتا تھا میرے ویورز ماشاءاللہ خوش باش رہتے ہیں تو میں پڑی کی مامو کہتے ہیں آج میرے گا میں اپنا سوٹ دکھاتی ہوں اپنے ویورز کو یہ تین سال پرانا میرا سوٹ ہے لیکن اس کے کلر مجھے اتنے پساند ہے مجھے اس کا سٹائل بہت پساند ہے گرنس کا دوپٹہ بڑا کریپ کا دوپٹہ ہے مجھے سوٹ پساند ہے مجھے یہ بڑا اچھا لکھا مامو لیتی زیادہ تا نا کریپ کے دوپٹے ہیں مجھے یا کریپ یا لون کا بڑا دوپٹہ وہ شپون والے دوپٹے ہی بس ہوتے ہیں جی تو پری کی مامو نے ابھی میں نے کھائیے روٹی چپاتی کھائی ہے پری کی مامو نے آج بنائی ہے ٹیڈیاں چپنیاں چپنیاں اتنی لذید اتنی مزے کی میں بتا نہیں سکتی ٹھوڑی سی مجھے میٹسی تیز لگی ہے لیکن نا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی تھی اللہ تعالیٰ تندرستی دے جی اس کو سب پکانے والے بھی زندہ رہے اور کھانے والے بھی زندہ رہے تو آج ہم نا ایک بڑے خاص ٹاپک پر بات کریں گے کچھ یوٹیوبروں کی چھلانگیں ضروری نہیں ہوتا جو ایک بندے کا ایک ٹاپک چلا تو دوسرا کا بھی وہی چل جائے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں یہ منٹو فیملی گئے ہوئے تھے باہر اور انہوں نے بھی ایک وہ جھوپڑی سی بنائی ہے جس طرح ہیپی جوانٹ فیملی والوں کی بنائی تھی ان کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں نے وہی گھر بنائے سرکنڈے تو پتہ نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھا رہے اور مجھے پتہ دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے جو ہمارے بین بھائی بار کے ملکوں میں بیٹھے انہیں بڑا پتہ ہے اور ان کے ویوز دیکھے انہیں سمجھا جاتے کہ ان کی ویڈیو کتنی چلتی اور کتنی ان کی ارنگ ہے اور حالا کہ یہ ایسی حرکتیں نہ بھی کریں تو ان کی ویڈیو اچھی چلنے والے ہیں لوگوں نے ان کا پیچھا چھوڑا تھا کہ پڑے لکھے لوگ ہیں پہلے بھی انہوں نے بڑے تماشے لگایا تھے پھر لوگوں نے چھوڑ دی اس بندے کو مجھے پہلی بات ہو دیکھ کے نا دکھ ہو رہا تھا ان کو دیکھتے ہوئے نا یہ خود بیٹھ کے چولا بنا رہا تھا اور میں ہران ہو رہی تھے ماما نہیں جتنے یہ دکھا رہے تھے جتنا پیارا کیچن بنا نا یہ کوئی پروفیشنل ہے جس نے بنایا یہ اس نے انہوں نے کچھ نہیں بنا سکتے تو وہ دکھا رہے تھے تو میں ہران ہو رہی تھی من کا کوئی بھی انسان ہے نا وہ غریب ہے امیر ہے گاؤں کے رہنے والا شہر کے رہنے والا وہ اپنے بچے کوئی ایسی تربیت کرتا کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے افسر بنے اگر کوئی چوکی دار ہوگا اگر کوئی وہاں ادارہ کا سب سے مطلب بچارہ نجلے دردے کا بھی ہونا بندہ اس کے خواہش ہوگی کہ یہاں سب سے بڑا افسر میرا بیٹا بنے تو میں دیکھ رہی کہ پڑھے لکھے میاں بیوی اچھے والے ٹیچر تھے ٹھیک ہے ولوگنگ کرتے ہیں یہ مجھے اللہ میں نے سونا ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں نا مطلب میرے والد صاحب تھے یا میرے جو میاں صاحب تھے ان کے والد صاحب تو یقین کرے گی ہمیں نا جب بچوں کے سوٹ لیتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جینٹس جو کلر ہے نا لڑکوں کے وہ ہی لیں انہیں پتا ہوں ہم مرد ہیں ہم نے مرد بننا ہم نے یہ کلر پہنے میں حیران پریشان ہو رہی تھی یہ جتنے بلوگنگ کرنے والے لوگ ہیں نا ولے بیٹ گئے ہیں کوئی کام نکاج نہیں اور یہ چولے بنانے شروع ہو گئے ہیں یہ سارا کچھ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہپی جوانٹ والوں کی چلی ہے تو ان کی بھی ویسے چل جائے گی یہ ضروری نہیں تھا ہر بندے کا مقدر ہوتا ہے تو ان کے بھی دیکھ لیں ایک شرارت بازی کرنے سے ان کے ویوز کہاں نیچے آگی رہے ہیں نہیں تو اس عورت کے ایک لاکھ سے اوپر جاتے تھے ویوز ایک لاکھ کے سے اوپر جاتے تھے اب وہ بھی چھلانگیں لگا رہی ہے لیکن کیونکہ جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ روح دیتا ہے تو ساتھ میں زوال بھی ہوتا ہے لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم غریبوں کا حق کھائیں گے یا ان سے لڑیں گے جھگڑے گے جو بھی ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے چینل اچھے چل گئے ہیں نا تو غریبوں کا حق نہ کھائیں ان سے بددعائیں نہ لیں وہ سکے تو کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھیں جو ہمارے برد سالم کے آواز کو مستہ رہتے ہیں وہ سننے سالم کے آواز ہاں جی وہ بڑی میں مطلب غور سے دیکھ رہا ہے بڑی بھی سوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ سوئی سے آ کر سو جاتی ہے تو مجھے نے بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ سارے بلے ہو گئے نہ کام منہ کاجے نہ کام دی نہ کاجی دی بشمنہ نائی دی تو بس ان کی ولوگنگ لوگوں نے دیکھنے شروع کر دی کیونکہ شہروں والا پر بچاروں کے ایسی ولوگنگ نہیں ہوتی ہے تو جو باتیں رہ گئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہم نے بہت رکھ جا رکھے گا اللہ پیس